بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرف ٹیلی نیوز کے ذریعے صبح کی کچھ اہم خبریں آپ سے شیئر کروں گی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا اور دوسروں سے شیئر بھی کیجے گا دو ہزار سترہ کے بعد سے سعودی عرب میں گیر ملکیوں کے لیے کچھ مشکلات میں اضافہ دیکھا گیا سب سے زیادہ وہ گیر ملکی جو گیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم تھے ان کے لیے گھیرہ تنگ کر کے ایک ایسی کیمپین چلائی گئی جس کے ذریعے انہیں گرفتار کر کے ان کے ملکوں میں ڈیپورٹ کیا گیا ایسے تمام لوگ جن پر کچھ جرائیم بھی تھے انہیں ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کرنے کے بعد بین کر دیا گیا بلیک لسٹ کر دیا گیا اس وقت سعودی عرب میں تین قسم کی کیمپینز چلائی جا رہی ہیں جن میں گیر ملکی اور سعودی شہریوں کے گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ان تین کیمپینز میں ایک گیر قانونی گیر ملکی جو آباد ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے دوسری کیمپین کے ذریعے منشیات سمگلنگ کے کاروبار میں ملوث سعودی شہریوں اور گیر ملکیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جبکہ تیسری کیمپین تجارتی پردہ پوشی ہے تجارتی پردہ پوشی میں سعودی شہریوں کے نام سے جو گیر ملکی کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار کو بند کرنا ان کی تشہیر کرنا اگر وہ گیر ملکی ہیں تو انہیں ڈیپورٹ کر کے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کرنا سعودیہ میں آنے کی پابندی آئیت کرنا اور سعودی شہری ہونے کی صورت میں ان کی سجل تجاری کو بند کرنا ہے تجارتی پردہ پوشی کیمپین میں چھاپا مار کاروائیوں میں وزارت تجارت وزارت داخلہ وزارت افرادی قوت سماجی بہبود بلدیا زکاة ٹیکس اور کسٹم ایتھارٹی کے اہلکار ایک ٹیم کی صورت میں موجود ہوتے ہیں پھر یہ پوری ٹیم مشکوک لوگوں کی طرف جاتے ہیں مشکوک دکانوں مشکوک کاروباروں کے مالکان کو تجارتی پردہ پوشی کے حوالے سے پوچھ گیچ کے لیے انٹیروگیشن کے لیے طلب کرتے ہیں اور جب دستاویزات مکمل نہیں ہوتے اور جو ان کے لیے شواہد ہوتے ہیں کہ یہ گیر قانونی کام کر رہے ہیں یا تجارتی پردہ پوشی کر رہے ہیں تو اس کے بعد ان کے کاروبار کو سیل کر دیا جاتا ہے سیل کرنے کے بعد ان تمام افراد کو چاہے وہ وہاں کام کرنے والے ورکرز ہوتے ہیں یا اس کاروبار کا مالک ہوتا ہے اسے گرفتار کر کے پبلک پروشیکیوشن کے حوالے کر دیا جاتا ہے نئی اطلاعات کے مطابق مدینہ منورہ میں سونے کے کاروبار کے جو شو رومز ہیں وہاں پر چھاپا مار کاروائیاں کی گئی اور وہاں پر بھی تجارتی پردہ پوشی کے شواہد ملنے کے بعد ایک شو روم کو سیل کیا گیا ہے اور اس خلاف ورزی کرنے والوں کو متعلقہ داروں کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ مزید کاروائی کر کے اس کیس کی پوری تحقیقات کی جا سکیں سعودی شہریوں کو بھی اس کام کے لیے ملوث ہونے کی صورت میں گرفتار کیا جا رہا ہے انہیں بھی سزائے دی جا رہی ہیں اور گیر ملکیوں کے لیے سزائیں اس وجہ سے بھی سخت ہیں کہ ان کا پورا کاروبار ضبط کر لیا جاتا ہے دکانیں کاروبار سیل کرنے کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے جانا پڑتا ہے اور ایسی صورت میں وہ دوبارہ سعودی عرب بلکہ کسی بھی عرب ملک میں واپس نہیں آ سکتے سعودی عرب میں ہرمین انتظامیہ نے پہلی مرتبہ مسجد النبوی میں ہانا کعبہ اور اس کے گلاف کی نمائش کا انعقاد کیا ہے اس نمائش میں ایک ہانا کعبہ سے متعلق کئی اہم نوادرات سجائے گئے نمائش میں رکھے گئے گسلے کعبہ میں استعمال ہونے والے آلات زائرین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کھانا کعبہ کو موتر کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی خوشبوات اود ارکے گلاب کو بھی نمائش میں رکھا گیا ہے گلاف کعبہ کے پرانے ٹکڑے کھانا کعبہ کے اندرونی پردے باب کعبہ کے پردے کندیلیں گلاف کعبہ کی سلائی میں کام آنے والی مشینیں بھی نمائش میں رکھی گئی ہیں حصہ لینے کا موقع بھی دیا جا رہا ہے اس نمائش میں باب کعبہ کعبہ شریف کی چابیاں حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کی تصاویر بھی نمائش میں رکھی گئی ہیں کھانا کعبہ سے متعلق بعض دستاویزی یعنی ڈاکیومنٹری فلم میں بھی نمائش کا حصہ ہے اس نمائش کا مقصد امتِ مسلمہ کو اور زائرین کو کھانا کعبہ کی تعمیر نو اسلاح و مرمت اور سعودی فرما رواؤں سمیت عالی حکام کی کاوشوں سے متعارف کرانا ہے سعودیہ کے شہر حائل کے السلام پارک میں والدین سے بچھڑنے والے بچے کو قسیم ریجن کی راست کمیشنری کے سماجی نگداشت مرکز کے حوالے کر دیا گیا ہے ماں باپ سے بچھڑنے والے بچے کی عمر دو سال کے قریب ہے بچہ ماں باپ سے کیسے بچھڑا ماں باپ کون ہیں اور بچہ ان سے کیسے بچھڑا وہاں پارک تک کیسے پہنچا اور وہ ماں باپ کہاں پر ہیں جنہوں نے اب تک کسی بھی ادارے سے بچے کی گمشدگی کا رابطہ نہیں کیا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی مکمل معلومات حاصل نہیں ہو سکی البتہ حائل کے کہیں کھاندانوں نے سماجی ادارے سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ جب تک اس بچے کے والدین نہ مل جائیں وہ بچے کی کفالت بچے کی نگداشت کرنے کے لیے تیار ہیں سعودی مجلس شورا نے وزارت تجارت سے کہا ہے کہ اشیاء کی قیمتیں بڑھانے کے لیے تجارتی اداروں کو وزارت سے پیش کی منظوری لینے کا پابند بنایا جائے گاڑیوں کی خرید و فروخت کے بعد دی جانے والی سہولتوں سے متعلق قواعد و زوابط بنایا جائیں گاڑیوں کو خریدتے اور بیچتے وقت کے بھی مکمل قوانین ہونے چاہئے تاکہ مملکت میں گاڑیوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے ساتھ ساتھ لاغت کم ہو اور گاڑیوں کی ڈیلرز کو بھی مختلف پابندیاں آئیت کی جائیں اس کے علاوہ مجلس شورہ نے وزارت ہوابازی کو بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ مملکت میں فضائی ٹکٹس کی قیمتوں میں کمی کی جائے قیمتوں میں کمی اور بہترین سہولتوں کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی جائے سعودی محکمہ انصداد منشاعت کے ترجمان نے کہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کاروائی سے نشا آور عدویات فروخت کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے اس کاروائی میں جدہ سے پچپن کلو کوکین زبط کر کے گیارہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے نشا آور عدویات کی یہ بڑی مقدار گھروں میں چھپا کر رکھی گئی تھی گیارہ افراد میں سعودی شہری چار گیر ملکی اور پانچ نائجیرین بھی تھے جو وزٹ ویزا پر سعودیہ میں رہ رہے تھے ایسی ہی ایک اور کاروائی جزان میں بھی کی گئی جس میں آٹھ افراد کو گرفتار کر کے نشا آور پتے زب کیے گئے ہیں گرفتار ملزمان میں چھے ایتھوپین اور دو یمنی باشندے شامل ہیں سعودی عرب میں ان دنوں یہ چھپا مار کاروائیاں بہت زیادہ تیزی سے زور و شور سے جاری ہیں لہٰذا گیر ملکی افراد اپنا بہت زیادہ خیال کریں ایسے لوگوں سے بھی میل جول نہ رکھیں جو اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں یا جن پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں میں شامل ہو سکتے ہیں